اچھا اچھا تو یہ تھے پاکستان کے توپ ٹیٹرنی ورلکپ کھیلنے والے جن کے لیے ہفتہ انتظار کروایا گیا پورا مہینہ انتظار کروایا گیا آج بھی بارہ بجے اسکوارڈ کا اعلان ہونا تھا محسن نکوی نے کہا رکو ذرا صبر کرو پاکستان ٹیم کو ٹریلر دکھانا ہے اور جب ٹریلر دیکھا یہ کھلاڑی تو وہ ہی ہے سیم کھلاڑی ہے اسکول کی ٹیم جن کو پیل کے چلی گئی آئیلینڈ کی ٹیم نے جن کو پیل دیا اچھا محمد حارس وہ ٹیم میں نہیں ہے ٹیٹرنی ورلکپ کی وسیم جونئر وہ ٹیم میں نہیں ہے ٹیٹرنی ورلکپ کی اور جو ہے کہ حارس روف جس کی جگہ نہیں بنتی وہ ٹیم میں ہے عثمان خان جس کی جگہ نہیں بنتی وہ ٹیٹرنی ورلکپ کھیلے گا سائم ایوب جو فارم میں نہیں ہے وہ بھی ٹیٹرنی ورلکپ کھیلے گا ہاں باقی سب سیٹ ہیں لیکن ان پانچ کھلاڑیوں کی سمجھ میں مجھے نہیں آ رہی وسیم جنئر کون ہے شاہین آفریدی حسن علی اور حیریس راوف سے زیادہ اچھی بولنگ کر رہی تھی اس نے دو دار تیس کے ونڈے ورلڈ کب میں وہ جو ہے کہ وسیم جنئر دو دار تیس کے چوبیس کے ٹیٹونڈی ورلڈ کب میں ہے ہی نہیں محمد حریس دو دار بائیس کے ٹیٹونڈی ورلڈ کب میں پاکستان کی طرف سے اچھی پاور ریٹنگ اس نے کری تھی ڈیڑھ سو ایک سو چالیس کے سٹائک ریٹ سے وہ رنز کر رہا تھا صرف تین میچ کیلے تھے اس نے وہ محمد حریس ٹیم میں نہیں ہے اس کو سیلیکٹ نہیں کیا جو سائم عیوب فارم میں بھی نہیں ہے اس کو جو نے ٹیم میں لے لیا جو افتقار چاچا جس نے کچھ نہیں کیا پاکستان ٹیم میں اس کو ٹیم میں لے لیا لیکن محمد حریس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اچھا اب بات کرتے ہیں اس کی اسمان خان کی پی ایس ایل میں اس کی تین ہنڈریڈ ہے بھائی سب ہاں اس کو پاکستان ٹیم میں لے لیا بہت اچھا زبردست لیکن ٹی ٹی ورلڈ کپ میں اس کی کہاں سے جگہ بنتی ہے کیا پرفارم ہے اس کی کوئی انٹرنیشنل میں کوئی ایکسپیرینس ہے اس کے بعد انٹرنیشنل کا بھائی یہ اوپنر بیٹس میں پی ایس ایل میں اس نے اگر تین ہنڈریڈ چڑھے تو وہ ایس اوپنر چڑھے ہیں اب اگر محمد رزوان سوری سائم ایوب اور بابر آزم کے ہوتے ہوئے یہ اسمان خان کیا اوپننگ کرے گا فکر زمان جو ہے کہ محمد رزوان بابر آزم اور سائم ایوب چار اوپنر ہیں پاکستان ٹیم میں تو کیا یہ اسمان خان کو اوپننگ کرنے دیں گے بتاؤ یہ آپ کو چوتھے نمبر پہ ٹی ٹی ورلڈ کپ میں پرفارم کر کے دے گا ہن میں کہتا ہوں محمد حارس لاکھ گناہ بہتر ہے اسمان خان سے مانتا ہوں اسمان خان اچھا ہے لیکن اس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے بھائی صاحب جو اتنے عرصہ سے ٹی 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 کرکٹ کھیل رہا تھا محمد حارس اس کی جگہ نہیں بنتی تو پھر اسمان خان کے جگہ کہاں سے بنتی ہے افتقار چاچا کا وہ دودھر بائیس کے ٹی 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 ورلڈ کپ میں آفریقا والے میچ کے علاوہ کوئی پرفرم دکھاؤ کوئی میچ اس نے جتوایا ہو افتقار چاچا نے چلو اس کو بھی چھوڑو پاکستان ٹیم میں پیلیر کی کمی ہے یہ بھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن حارس روف سپیڈ گن ہاں جو جو ہے کہ کیا بولتے ہیں جیسے گن کا موں کھول دیتے ہیں گن فائر کرتا ہے ایسے حارس روف جو ہے نا رنز لوٹ آتا ہے ابھی نیو زی لینڈ کی سیریز دیکھ لیا آپ نے ونڈے ورلڈ کپ دیکھ لیا ونڈے ورلڈ کپ کا اتحاز میں سب سے زیادہ رنز کسی بولر نے نہیں دیتے ہیں حارس روف نے وہ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا حارس روف سے سو گناہ بہتر ہے وسیم جونئر لیکن اس کو ٹی ٹنڈی ورلڈ کپ کی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کرا کیا گیا اور جو ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا 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 کیوں آگے ہے کیونکہ انڈیا کے کھلاڑی بڑے بولر جو ہے نا وہ صرف بڑے میچ اور بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں جب ان کا کوئی بائی لیٹر سیریز ہو جاتی ہے نا اب انڈیا کا یہ سسٹم بن چکا ہے ایشیا کپ ٹی ٹنڈی ورلڈ کپ ونڈے ورلڈ کپ اور ٹیسٹ کرکٹ میں انڈیا کے بڑے بولر اور بڑے پیلئر کھیلتے ہیں اور بائی لیٹر جو سیریز ہوتی ہے نا اس میں پھر چاہے انگلینڈ نیوزلینڈ اور اسٹیلا کی بڑی پیلے انگلینڈ کیوں نہ ہو ان کے سامنے انڈیا کے وہ کھلاڑی کھیلتے ہیں جن کی ورلڈ کپ ٹی ٹنڈی ورلڈ کپ ونڈے ورلڈ کپ ایشیا کپ اور ٹیسٹ کرکٹ میں جگہ نہیں بنتی نا وہ کھلاڑی جو ہے کہ انڈیا کی بائی لیٹر اور پیٹیم سیریز کھیلتے ہیں ونڈے اور ٹی ٹنڈی کی لیکن پاکستان کا سسٹم پتہ ہی کیا ہے چاہے چھوٹی ٹیم ہو چاہے بڑی ٹیم ہو چاہے اسکول کی ٹیم ہو چاہے گھر کی سیریز ہو چاہے کچھ بھی ہو بڑے بولروس میں کھیلیں گے بڑے بیٹسمن کھیلیں گے ابھی اسکول کی ٹیم آئی تھی نیوزیلینڈ کی پاکستان میں کھیلنے نیوزیلینڈ نے پاکستان کو جو کہ سفید وائٹ کپڑا دکھا دیا تھا انہوں نے تو پاکستان کا بھی کام تھا جیسا انہوں نے نیوزیلینڈ والوں نے کیا تھا اپنے بڑے پیلر جو کہ آئی پیل میں بھیج کر چھوٹی اسکول کی پیلر بھیج دیا تھا نا پاکستان میں تو پاکستان والے بھی یہی کرتے شانواز دانی محمد حسنین محمد عارس وسیم جونئر اور جو ہے کہ حسیب اللہ خان ایسے ایسے نئے ینگ سر جو ہے نا ان کو آزما دیتا پاکستان آئی لینڈ کی سیریز میں یہ فخر زمان یہ بابا رازم یہ محمد رزوان یہ شاہین آفریدی یہ نسیم شاہ یہ محمد عامر ان کی جگہ ہی نہیں بنتی تھی آئی لینڈ کے خلاف جو کھلاڑی جن کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی نا ان کو موقع دے دیتے بھائی انڈیا ٹیم کیوں آگے ہے انڈیا کے کھلاڑی اگر انجرڈ ہو جاتے ہیں نا تو ان کے پاس بولرز کی کمی نہیں ہے کیونکہ وہ ہر کشی کو ٹرین کرتے ہیں اور پاکستان کا یہ سسٹم ہے بڑے کھلاڑی چلیں گے ہر میچ میں باقی جن کی جگہ نہیں بن رہی وہ چلے اپنے گھر اور پھر جب دو در بائیس اور دو در پتا ہے نا دو در بائیس کے ٹیٹونی والکب میں شاہین آفریدی انجرڈ تھا یاد ہے نا اور دو در تیس کے ونڈے والکب میں نسیم شاہ انجرڈ تھا تو کون آیا کام میں وشیم جونیر آیا کام میں لیکن اس کے پاس اس کے ایکسپرینس نہیں تھا پھر بھی اس نے جو نا کام کر دکھایا تو یہ پاکستان کا سسٹم دو در چو بیس کا ٹیٹونی والکب انہوں نے سیلیکٹ کر دیا ہے سائم ایوب چلو سائم ایوب کو چھوڑو اسمان خان کی جگہ نہیں بنتی تھی اسمان خان کی جگہ بن گئی محمد حریس کی جگہ بنتی تھی اس کا جگہ نہیں بنی حریس روف کی جگہ نہیں بنتی تھی اس کا جگہ بن گئی یہ پاکستان کا سسٹم ہے بھائی ساب تو آمریکہ کب پاکستان کو پہلے گا اس کا انتظار ہے اور پاکستان کب بہار ہوگی اس کا بھی انتظار ہے